اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی سٹوری ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے چننوں گھر پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے اور جو تھے وہ ختم کر چکا تھا وہ بے حد پریشان تھا اور باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کہ باہر جا کے کچھ پیسے کو وہاں سکے اور جاتا بھی کیسے باہر پولس اور انجرز جو تھی یہ اپنے پی سی پر ہی بیٹھ کر گیمز کھیلتا رہتا تھا لیکن اب تو پیسے بھی نہیں تھے کہ وائی فائے سے کنیکٹ ہو کے وہ کچھ گیمز کھیل کر پیسے کم آ سکے چونے نے بہت دیر سوچنے کے بعد اسے ایک آئیڈیا آیا کہ وہ اپنے دوست کو کال کرتا ہے اور اسے مچ رہا لیتا ہے ہیلو اسلام علیکم انو کیسے ہو تم میں نے سوچا آج تم سے بات چیزی کریں اچھا یار سناو کیسے ہو تم لوگڈاؤن کی وجہ سے تو سب کچھ بند ہو کے رہ گیا نہ باہر بندہ جا سکتا ہے نہ پیسے کم آ سکتا ہے مجھے یہ تم سے پوچھنا تھا کہ تم تو گھر بیٹھ کے کماتے ہو تم تو اونلائن کام کرتے ہو تو مجھے بھی کوئی مشرہ دو مجھے بھی کوئی مدد کرو میں پیسے کمانا چاہتا ہوں میں بہت پریشان ہوں میرے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں نہ میں باہر جا سکتا ہوں نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں پھلیس میرے دوست مجھے مشرہ دو ہاں چونوں سناو کیسے ہو تم ٹھیک ہو آج بڑے دن بعد تم نے کال کی ہاں یار یہ تو ہے کہ جو لوگڈاؤن ہو گیا اس کے بیٹھ سے بڑے مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے ہیں لوگ تو بلکل ہی گھر بھیٹھ کے رہ گئے ہیں باہر تو کچھ جانے نہیں دے رہا کچھ نکلنے کی حمد بھی نہیں کر سکتا اچھا چلو تم پریشان نہ ہو ایک دوستی ایک دوست کے کام آ سکتا ہے تم ایسا کرو کہ میں تمہیں ایک میسیج بھیجتا ہوں اس میسیج میں ایک لنک ہے ادھر جا کے اس کو وزٹ کرو اس کو دیکھو کہ وہ اس میں کیا ہے سارا کچھ پڑھو تمہیں سمجھ آجے گا اور وہ بہت تم بہت اچھے طریقے سے وہ کام بھی کر سکتے ہو اچھا واقعی چلو جلدی سے مجھے سینڈ کر دو میں ابھی دیکھتا ہوں اور ابھی سارا کچھ سرچ کرتا ہوں میں بہت خوش ہوں کہ تم نے میری بہت کی جی دوستو وہ اپنے دوست کو فون کر کے بہت خوش ہو جاتا ہے اس کا دوست جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت ہی اچھا اس نے مشرع دیا گھر بیٹھ کے پیسے کمالنے کا اور جو چنو ہوتا ہے وہ تو اس کی تو کوئی خوشی کی انتہائی نہیں رہتی اس کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور وہ جلدی سے تیار ہوتا ہے اور سفر کے لئے نکل جاتا ہے آج میں بہت خوش ہوں شکر ہے منہ نے مجھے بہت اچھا ایڈیا دیا اب میں جلدی سے وہاں پہنچا ہوں کمپنی میں جا کے انٹرویو دے دوں اور اللہ کرے وہ مجھے سلیکٹ کر لیں کہیں کسی جگہ سے وہ مجھے ریجیکٹ نہ کر دیں مجھے بہت گنفیئن ہو رہی ہے چنو اسی خوشی میں گاڑی چلاتے ہوئے بہت تیزی سے جا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی سے وہاں پہ پہنچا ہوں اور وہاں جا کے انٹرویو دے دوں یہ نہ ہو کہ میری دیری کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں دوستو جب وہ اس کمپنی میں پہنچتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک بہت اس انسان جنگل میں ہوتی ہے اور وہ بہت ڈڑ جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بہت بہادر ہوں میں ڈڑنے والا نہیں وہ اس رستے کو اس جنگل کو پار کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے جب وہ گاڑی سے نیچے اتر کے ریسپچن میں پہنچتا ہے اور وہاں پہ جا کے ایک لیڈی ریسپچنز ہوتی ہے وہاں سے اسے بات کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے ایک ویب سیٹ کے ذریعے آن لائن آپ کی جوب کے لئے اپلائی کیا تھا تو میں اس کی مدلے کے ہی حاضر ہوا ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ میں کس طرح اس کے لئے الیجیبن ہو سکتا ہوں میں بہت پریشان ہوں اپنے جوب کو لے کے میرے پاس کوئی جوب نہیں ہے دیکھو یہ جوب تمہارے پاس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ رات کی جوب ہے رات کے بارہ بجے کے بعد کی اور ڈیلیوری رات بارہ بجے کے بعد ہی پہنچانی ہوتی ہے تمہاری عمر بھی کم لگتی ہے اور تم یہ نوکری بھی نہیں کر سکو گے نہیں نہیں مجھے یہ نوکری چاہیے کسی بھی حال میں چاہیے میں بہت بہادور ہوں میں بہت مہنتی ہوں اور میں یہ جوب کرنا بھی چاہتا ہوں پلیس مجھے جوب دے کر میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں بہت مشکل میں ہوں ہاں سے چلو ٹھیک ہے میں تمہیں کام دیتی ہوں یہ گفت ہے اس کو لے جو اور اس کے اوپر سارا کچھ ایڈریس لکھا ہوا ہے تم نے اس ایڈریس پر اس کو دیلیور کرنا ہے جا کر دے دو اور تمہاری جوب پھر اس کے بعد پکی ہو جائے گی اور میں ہیڈے کی سارلی بھی تمہیں ملے گی یہ جگہ تو بہت خطرناک لگتی ہے یہ تو بہت بہت رہنے میں ہے چلو خیر کوئی نہیں چلو تم بہت بہادور ہوں بہت بہادور ہوں تم نے یہ جوب کرنی ہے ہر حال میں کرنی ہے دروازہ کھولو میں آپ کے لئے پارسل لے کے آیا ہوں دلیوری لے کے رہا ہوں آپ کا ستوفہ ہے یہ چلو تم آگئے تو تم بچ کے نہیں جا سکتے نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو میں کچھ پہ نہیں کیا مجھے کچھ پہ نہیں کیا تمہارا توفہ دینے آیا تھا مجھے جانے دو جی وی ورس جو چنو ہوتا ہے وہاں سے اس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے اور اس کا گفت وہاں پر ہی گھر جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چنو میں بہت بہادری تھی وہ بہت پرعظم تھا اس میں کچھ کرنے کا جنون تھا اور وہ اس نے کر کے دکھایا جی وی ورس اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ہماری اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سیسکرائب کریں ہماری اسٹوری پسند آئی ہو